میند پوری میں کلیکٹیٹ پہنچی محلہ کٹرہ نوازی دھوکتہ سوریس سنگھ چوہان نے دبنگو پر فرجی طریقے سے مکان کا بینامہ کرانے اور گھر میں گھوش کر مہلاؤں کے ساتھ مار پیٹ کرنے اور مکان خالے کرنے کا عروب لگایا ہے پڑیتہ دھوکتہ نے پوری سادیکچہ کو شوپے شوپے کے شکایتی پتر میں نیائی کی گوہر لگائی ہے کتوالی سوٹر کے محلہ کٹرہ نوازی سوریس سنگھ چوہان پتر شورگی رام حسن سنگھ چوہان پیسے سے وکیل ہیں آدھوکتہ سوریس سنگھ چوہان اپنے انہ سمردکوں کے ساتھ بودھوار کی دو پہر کلیکٹیٹ پہنچے آدھوکتہ نے بتایا کہ جس مکان میں پوری پریوار صحیح ترہتے ہیں اس مکان کا بینامہ ورشوں پروہ مثلس کماری سے کروایا تھا مکان کے پروہ مالکین مثلس کماری نے کئی سال بعد اسی مکان کا بینامہ عسرانی پتنی راجیو کمار کے نام کر دیا تھا معاملہ جب عدالت پہنچا تو عدالت نے برس 2005 میں مکان کا مالکانہ حق مصدیوار مقدمے کنجرست کر دیا تھا 25 فروری برس 2013 کو عسرانی پتنی راجیو کمار نے اسی مکان کا بینامہ راگویر پتر فیرو سنگھ نوازف جیل چوراہت تھا ندیس کمار پتر مہابیر سنگھ کے نام کر دیا تھا دبنگوں نے فرجی طریقے سے دستاویز دیار کر کے بینامہ کرا لیا تھا جبکہ پورا مالکانہ حق ہمارا ہے عدیبکتہ نے عاروپ لگاتے ہوئے بتایا کہ بیٹے منگلوائر کو رگویر ونیتیس اپنے آنے ساتھیوں کے ساتھ میری گھر میں آدم کے اور گالے کلوج کرتے ہوئے مکان خالے کرنے کا دباو بنانے لگے میری پریوار کے لوگوں نے اس بات کا بھی روت کیا تو اکتے لوگوں نے میری گھر کی مہلاؤں کے ساتھ مارپیٹ کرنا شروع کر دی دبنگوں کے پریوار کے ریپورٹرز کرنا جانے کی مانگ کیا ہے دکھل صاحب کیا پورا ماملہ آپ کپتان سے ملے ہیں مکان نمبر 262, 263, 264 مہلاؤں کا ٹا میں باقی ہے اس مکان کے پور مالک مکھلیش کماری جو تھیں ان کا بہنامہ سن 2005 میں ہم نے نفت کر دیا تھا اس میں آدھے دس پانچ دوزار پانچ کو ہوتا کر دیا اس کے بعد بھی مکھلیش کماری نے اس کو سارانی کے حق میں بہنامہ کر دیا اور او سارانی نے نیتیش کمار اور رگویر شنگ کے نام بہنامہ دنانچ پچیدو تیرہ کو کر دیا اس بہنامہ کے آدھار پر نیتیش کمار اور رگویر شنگ جوہج جوہریہ کبجہ کرنا چاہتے ہیں اور جبکہ اس مکان پر ہمارا دوزار پانچ سے ہی کبجہ دکھل چلا رہا اور وہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا جوہریہ مکان پر کبجہ کر دیا جبکہ ان کا مکان ہی نہیں تھا اور نہ ان کا بہنامہ بہت دے اور اس بہنامہ میں انہوں نے غلط پیمائس اور غلط چودی بھی جلوائی ہیں کل اسی بات کو لے کر کوئی بیواد بھی ہوا ہے اسی بات کو لے کر کے کل جوہے سیوہ صاحب جانچ کرنے آئی تھے اور سیوہ صاحب کے جانچ کے سمیہ ہی ان لوگوں نے ہمارے گھر میں گھس کر کچھ مہلائیں تھیں ان کے ساتھ کچھ جہنس تھے انہوں نے جھگڑا کیا ہماری مہلائوں کو بھی مارا پیٹا اور ہمارے چھوٹے بڑے بچے کے پولیس کی طرف سے اب تک کوئی کاربائی ہوئی ہے آج ایس پی سے ملے انہوں نے کیا کہا آپ سے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چی ملے ہمارے چیم